اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فباز علی اور میں ہوں صدرامیر بولٹن کا کرتے ہیں آغاز اوپوزیشن کے لیے نئے ہفتے کا برا آغاز ہے شہباز شریف آمدن سے زیادہ ساسوں کے کیس میں زمانت خارج ہونے پر جیل پہنچ گئے جیالے قائد عاصف علی زرداری اور فریال تالپور پر جالی اکاؤنٹس کے میگا منی لانڈرنگ ریفرنس میں فرد جرم آئد کر دی گئی شہباز شریفہ کہنا تھا کہ ان کے خلاف کرپشن کے ثبوت ڈھونڈنے میں ڈھائی سو سال لگ جائیں گے خطاکار انسان ہوں خدا کی عدالت میں پیش ہوں گا تو کہوں گا کہ عوام کی خدمت کے بدلے مجھے معاف کر دے شاہد حسین کی ریپورٹ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی زمانت کا کیس ہائی کورٹ میں ہوئی سمار کار کو نظار جگ جہتی کے لیے پہنچے تو پولیس بھی پوری تیاری کے ساتھ موجود رہی تو رکنی بینچ کے سامنے شہباز شریف پیش ہوئے ان کے وقلہ نے دلائل میں کہا کہ وعدہ ماف گواہوں اور شریک ملزمان نے کہیں شہباز شریف کا نام نہیں لیا ان کی فیملی کا کوئی میمبر بھی ان کے زیرے کفالت نہیں وہ اپنے بچوں کے عمال کے جواب دے ہیں اور نہ ہی ان کا شریف گروپ آف کمپنی سے کوئی تعلق ہے شہباز شریف نے عدالت سے اجازت لے کر بات کی انہوں نے کہا کہ نیب کو ان کے خلاف کرپشن ڈھونڈنے میں دھائی سو سال لگ جائیں گے ان کے والد نے کرز لے کر کاروبار کیا تو اللہ نے برکت ڈالی نیب پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا کہ شہباز شریف کی حد تک ابھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی انیس سو نوے میں ان کے اساسے بائیس لاکھ بارہ ہزار روپے تھے جو دو ہزار اٹھارہ میں سات ارب بتیس کروڑ روپے تک پہنچ گئے میر شکیلو رحمان کیس میں بھی ریفرنس طائر ہو چکا تھا جس کے بعد زمانت مسترد کی گئی شہباز شریف کے مقلعہ نے درخواست زمانت واپس لے لی جس پر عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر زمانت خارج کرنے کا فیصلہ سنا دیا نیب حکام انہیں گرفتار کر کے ساتھ لے گئے کیمرمن لیاقت بشیر عزر اقبال اور ریپورٹر عارف ملک کے ساتھ شاہد حسین سامان دہور نواز شریف اور میرے بیانیے کا بوجھ اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں شہباز شریفی گرفتاری کے بعد مریم نواز کی دھوان دھار پریس کانفرنس بولی شہباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا ان کو عدالتوں کے چکر لگوائے گئے بیوی بچوں کو اشتہاری قرار دیا گیا لیکن وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے یہی ان کی گرفتاری کی وجہ ہے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کو گرفتار کرے یا بریب نواز کو اے پی سی علامیہ کے مطابق تحریک ضرور چلے گی استیفے اور لانگ مارچ بھی مسلمک نون کے آپشنز میں شامل ہیں نواز شریف بیمار ضرور ہیں لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں جلد پاکستان بھی آئیں نیا صاحب کا اور میرا جو بیانی آئے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں شہباز شریف کو کسی الیگیشن پہ گرفتار نہیں کیا شہباز شریف کو جس چیز کی سزا آج ملی ایک وجہ اس کی کہ شہباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا وفاداری کی بھائی کے ساتھ بھائی کے قوز کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی وہ ویور نہیں کی جس طرح سے ان کو عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے ہیں ان کے اولاد کو ان کی فیملی کو ان کی بیٹیوں کو ان کی وائف کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا ان سارے اوچھے ہتھکنڈوں کے باوجود شہباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا رہا آپ چاہے شہباز شریف کو گرفتار کریں مریم نواز کو گرفتار کریں یہ تحریک انشاءاللہ تعالی برکنے والی نہیں ہے نون لی کے پاس نہ صرف استفعوں کا آپشن ہے بلکہ نون لی کے پاس ایک دیسائیسیو لانگ مارچ کا بھی آپشن ہے میہ صاحب انشاءاللہ تعالی بہت جلدی پاکستان واپس آئیں گے پوری قوت کے ساتھ پی ایم این کو لیڈ کریں گے یہ خوشخبری میں پاکستانیوں کو بھی دوں گی بیمار کو ہیں لیکن ان کا جذبہ بیمار نہیں جو سمجھتے تھے کہ نواز شریف کو سیاست سے باہر کر دیا وہ ہاتھ ملکے رہے دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے مریم نواز کے الزامات کو مسترد کر دیا کہا فیصلے حق میں نہ آئیں تو سیاسی مظلوم بننے کی کوشش کی جا رہی ہے شہزاد اکبر بولے مریم نواز نے اپنے چچا شہباز شریف کی سیاست کا دھڑن تختہ کر دیا مسلم لیگ لاغور کی ریجنل پارٹی ہے تو اس کا گلگت بلپستان کے الیکشن سے کیا لے نہ دینا مریم نواز کے الزامات کے بعد حکومتی رہنما بھی فرنٹ فوٹ پر آ گئے شبلی فراز نے کہا کہ سیاسی انتقام کا الزام لگا کر خود کو مظلوم ثابت کیا جا رہا ہے اساسوں کے ذرائع بتا دیں کیس ختم ہو جائے گا انہوں نے خاتون رہنما کے دعوے کو بھی مسترد کر دیا یہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان سے شہباز شریف ان کا کمپیٹیٹر ہے یہ تو میں اس کو بہت بڑی گالی سمجھتا ہوں ایک توہین سمجھتا ہوں کہاں عمران خان اور کہاں شہباز شریف کہاں عمران خان اور کہاں شہباز شریف شہزاد اکبر نے کہا کہ مریم نواز نے شہباز شریف کی سیاست پر کاری وار کیا انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک چارٹ شیٹ پیش کر دی شہباز شریف اپنے چچا کے بارے میں چچا کی سیاست کا باپ بند کر دیا شہزاد اکبر نے واضح انداز میں بتا دیا کہ شہباز شریف کو بچوں کے اساسوں پر سزا نہیں ملی وہ آرگنائز منی لانبرنگ کر رہے تھے یہ علی بابا چالیس چور والا معاملہ ہے آج کل سمارٹ دور آ گیا تو یہ علی بابا اور سولہ چور ہیں علی بابا یعنی کہ شہباز شریف اس گروہ کے سرگنا ہے کہ اپنے بچے بیگم آپ کے ملازمین ہیں جن کے نام پہ بینامی کمپنیاں ملائی شہزاد اکبر نے مسلم لیگ کو لاہور کی ویجنل پارٹی قرار دیا کہا کہ مریم نواز شہباز شریف کو پنجاب کا لیڈر کہہ چکی ہیں ان کا گلگت بلتستان کے انتخابات سے کیا لینا دینا ہے چھوٹے بھائی کی گرفتاری پر بڑے میاں صاحب کا ردعمل بھی آگئے نواز شریف نے ٹوٹر پیغام میں کہا ہے کہ شہباز شریف کو گرفتار کر کے کٹ پتلی نظام نے اے پی سی کی قراردات کی توسیح کر دی ہے شہباز شریف نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ جیل کے اندر ہوں یا باہر اے پی سی میں کیے گئے تمام فیصلوں پر عمل درامت ہوگا نواز شریف کا کہنا تھا کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ایسے اوچھے ہتکنڈوں سے ہمیں جھکایا جا سکتا ہے شہباز شریف کی گرفتاری پر نواز شریف نے لندن میں ہنگامی میٹنگ بھی طلب کر لی نون لیگ کے قائد حسن نواز کے دفتر پہنچے اجلاس میں آئندہ کا لاحے عمل بھی تیہ کیا جائے گا تو میاں شہباز شریف کی گرفتاری پر لندن سے میاں محمد نواز شریف کا بھی سخت ردعمل سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کٹ پتلی نظام نے اے پی سی کی قراردات کی توسیح کر دی ہے شہباز شریف کی گرفتاری پر لیگی ترجمان مریم اورنگزیب ٹینشن میں نظر آئی ہونٹ چباتے ہوئے نیپ کی گاڑی کو جاتے دیکھتی رہی شہباز شریف کی گرفتاری پر مریم اورنگزیب سخت خمزتہ ہونٹ چباتے ہوئے نیپ کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی مریم اورنگزیب کا یہ جذباتی انداز نیا نہیں تلال چودری کی نا اہلی کی خبر سن کر تو جیسے انہیں سکتا سا ہو گیا تھا تلال چودری صاحب کو فیصلہ آ گیا اور سزا سنائی گئی ہے نواز شریف کی سزا موطلی کی خبر ملنے پر آنسووں کی لڑی بہن نکلی تھی مریم اورنگزیب پارٹی کی ترجمانی تو بھرپور انداز میں کرتی ہیں مگر ان کا چہرہ بھی ان کے دلی جذبات کی ترجمانی خوب کرتا ہے اور مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایک ذاتی ملاقات پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے تھا جب آپ چار گھنٹے ملاقات کریں گے تو کیا مریم نواز اور نواز شریف کی بات نہیں ہوگی میرے علم میں جو باتیں ہیں وہ بتا دوں تو بات بہت دور تک چلی جائے گی آرمی چیف اور محمد زبیر کی ملاقات میں زیادہ تر باتیں نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں ہوئیں نون لیگ کی نائب صدر نے تسلیم کر لیا ظاہر ہے جب چار گھنٹے آپ ملاقات کریں گے کھانا بھی کھائیں گے ان کو کھانا کھلائیں گے بھی اور وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے تو کیا وہ مریم نواز اور نواز شریف پر بات نہیں کریں گے ظاہر ہے بات ہی آلموسٹ انہی کے بارے میں ہوگی مریم نواز نے شکوا کیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ذاتی ملاقات پر تفسرہ نہیں کرنا چاہیے تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایک ذاتی ملاقات جو کہ ذاتی دوست کی حیثیت سے ایک دوست سے کی گئی تھی اس کے اوپر کومنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو اس معاملے میں پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا ان کو ایک ذاتی ملاقات کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے تھا مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ ملاقات میں اور بھی بہت سی باتیں ہوئی جنہیں ظاہر کیا تو بات دور تلق جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ جرنل کمر جعوید باجوا اور محمد زبیر کی دوستی چالیس برس پرانی ہے اور ان کی ماضی میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں شہباز شریف کے خلاف سولہ اگرز دوہزار بیس سے آمدن سے زائد اساساجات کا ریفرنس دائر ہوا اس کیس میں ممزہ اور سلمان شہباز سمید دیس افراد کو نامزد کیا گیا جن میں سے چار بادہ ماف قواہ بن چکے ہیں نیب کے مطابق انیس سو نووے میں شہباز شریف کے اساسے تقریباً بائیس لاکھ روپے تھے جو انیس سو اٹھانوے میں چودہ کروڑ چھاسی لاکھ روپے ہو گئے شہباز شریف دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک پبلک آفیس ہولڈر رہے اس دوران ان کی اساسوں میں سات ارب بتیس کروڑ روپے کا اضافہ ہوا اپوزیشن لیڈر نے تیرہ کمپنیوں میں دو ارب ستتر کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جس کے ذرائع آمدن وہ پراہم نہ کر سکے ان پر اقزام ہے کہ وزیرعالہ سیکیٹریٹ کے ملازم نسار احمد اور علی احمد کے نام پر بینامی کمپنیاں بنائیں جن کے ذریعے دو ارب چالیس کروڑ اٹھاسی ہزار روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی اکسٹ کروڑ انیس لاکھ روپے کی منی لانڈرنگ کے ذریعے نائنٹی سکس ایچ موڈل ٹاؤن نشاط لانڈ دونگا گلی ویلاز اور ڈی اچے میں جائدادے بنائی گئی مجبوری طور پر منی لانڈرنگ کی گئی رکوم موجودہ مالیت کے حساب سے سات ارب بتیس کروڑ روپے بنتی ہے اس کیس میں سلمان شہباز کا ساڑھے تین ارب روپے کی غیر قانونی ٹرانزیکشنز کا الزام ہے حمدہ شہباز کے اکاؤنٹ سے بھی چالیس کروڑ روپے سے زائد کی ٹرانزیکشن بھی اس کیس میں حمدہ شہباز جیل میں جبکہ سلمان شہباز مفروض اور ایسے میں سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب راجہ آمر کہتے ہیں اگر رادارر کو رقم کی تفصیلات نہ بتائی گئیں تو شہباز شریف کو چودہ سال کی سزا ہو سکتی ہے دس سال کے لیے پبلک آفس بھی نہیں چلا سکیں گے سابق رانی جنرل انور منصور خان نے گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا شہباز شریف کی گرفتاری پر قانونی ماہرین کی رائے سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب راجہ آمر عباس کہتے ہیں آمدن سے زائد اساساجات کیس میں چودہ سال کی سزا ہو سکتی ہے اگر آپ وہ ریزنیبل جسٹیفکیشن نہیں دیتے تو آٹومیٹیکلی یہ کنسیڈر ہوگا کہ یہ پیسہ کرپشن اور کرپس پریکٹس کا ہے جس کے طاعت نیب میں سزا میکسیمم چودہ سال کی ہے اور ان کو جو کوئی بھی پبلک آفس ہول کرنے سے دس سال کیلئے ان کو بار کر دیے جائے گا سابق اٹولنی جنرل انور منصور خان نے کہا عدالت سے زمانت خارج ہونے پر شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا جو کہ غیر قانونی نہیں نیب لو جو ہے وہ علاو کرتا ہے انویسٹیگیشن کے دوران عرش کرنا قانونی ماہرین کا کہنا تھا شہباز شریف کو اب زمانت ملنا مشکل ہوگی نواز شریف نے شہباز شریف کی گرفتاری کو ظلم نائنصافی اور زیادتی قرار دے ڈالا لندن میں میڈیا سے گفتگو میں نون لیگ کے قائد کا کہنا تھا کہ حکومت نے ساری روایت کو توڑ کر رکھ دیا ہے ان حد کنڈوں کو نہ مانیں گے نہ ہی جھکیں گے قوم توقع کر رہی تھی کہ آسم سلیم باجوا سے حساب لیا جائے گا انہوں نے سوال کیا کہ کس طرح ایک شخص نے نوکری کے دوران پندرہ بیس سال میں بڑی جائے دادے بنا لی ظلم ہے یہ سخت نائنصافی ہے زیادتی ہے اور میں دوستہ مجھتا ہوں کہ یہ ساری روایات کو توڑ کر رکھ دیا ہے موجودہ نظام نے موجودہ حکومت نے اور یہ تو کسی صورت بھی قابل کر پھول نہیں اور یہ ہم کبھی بھی تسلیم بھی کریں گے اور اس طرح کی جتنے بھی اگر کوئی اس طرح کی ہتگنڈے اس نوال کرتے ہیں تو یہ قطرن لکھ لیں آپ کہیں یہ قابلے قبول نہیں اور نہ ہی ہم ان کو تسلیم کریں گے نہ مانیں گے اور نہ ہی انشاءاللہ جھکیں گے ایکسپیکٹ تو نقل کہاں یہ کر رہی تھی کہ آسم باجوا کو پکڑا جائے گا اور جو ہے وہ ان سے حساب لیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کس طرح سے ایک شخص نے نوکری کے دوران پسلے پندرہ بیس سالوں میں اتنی بڑی اجازت آ دیں اور ایسے بنا لیے وقت تو کون کو یہ تھی کہ پکڑا تو اس نے گیانا تھا پکڑا انہوں نے شواز شریف کو لیا مریم نواز نے وزیراعظم کے معاملے خصوصی آسم سلیم باجوا کا معاملہ رہبر کمیٹی اور اے پی سی میں لے جانے کی دھمکی دے دی کہا عدلیہ اس صورتحال پر از خود نوٹس لے شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ آسم سلیم باجوا اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی وضاحت دے چکے ہیں کوئی مطمئن نہیں تو اداروں سے رجوع کر سکتا ہے مریم نواز کا آسم سلیم باجوا کے معاملے پر عدالتوں سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کہا کہ اپوزیشن اس حوالے سے مشترکہ فیصلہ کرے گی اگر آسم سلیم باجوا صاحب کا کیس جو ہے وہ عدالت خود نہیں اٹھاتی سو موٹو اس پہ نہیں لیتی تو پھر یہ میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہم اس کو پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے ہم اس کو ریبر کمیٹی میں لے کے جائیں گے پی سی میں لے کے جائیں گے دوسری طرف وزیر آزم کے مشیر شہزاد اکبر نے کہا کہ آسم سلیم باجوا اس حوالے سے اپنی وضاحت پیش کر چکے ہیں اگر کوئی مطمئن نہیں ہے تو اداروں سے رجوع کر سکتا ہے ہم نے لے کے نہب کے پاس بھی جا سکتا ہے کسی اور ادارے کے پاس بھی جا سکتا ہے اگر آپ کو ان میں سے کسی ادارے کے پاس یقین نہیں ہے تو جس طرح ہم لوگ عدالت میں گئے تھے جی ایٹی نواز شریف صاحب نے تو نہیں بنائی تھی سپریم کورٹ نے بنائی تھی شہزاد اکبر نے کہا کہ اخبار میں خبر آنے کے بعد دو پریس کانفرنسز ہو گئیں لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کیس کیا ہے کوئی الزام تو سامنے لائے جائے ویلکم بیک وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ فوج پر الزام لگانے والوں کے خلاف آرٹیکل سکس کا مقدمہ درج کیا جائے ماری ام نواز نے پریس کانفرنس میں میرے سوالوں کے جواب نہیں دیئے نون لیگ سے شین لیگ نکلنے کی پیشگوئی پر آج بھی قائم ہوں ان کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں یہ حکومت کے خلاف جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور آج جو نعرہ بازی کی گئی ہے میں پھر یہ کہتا ہوں پاک فوج دنیا اسلام کی عظیم فوج ہے پاک فوج کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ گدی سے کھینچ لی جائے اور ان کے خلاف لگوانے والوں کے خلاف اور لگانے والوں کے خلاف آرٹیکل سکس غداری کا مقدمہ درج کیا جائے ایک اور اہم معاملے کی بات کریں گے جالی ایک آنٹس کے میگا مانی لانجنگ ریفرنس میں احتساب عدالت نے سابق صدر آسیف علی زرداری اور خریال تالپور سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرمائیت کر دی تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا اسلامباد سے سحیل رشید اپنی ریپورٹ کے ساتھ احتساب عدالت میں جالی ایک آنٹس سکینڈل کے تین مختلف ریفرنسز میں ایک ساتھ فرد جرم آئیت نہ ہو سکی کرونا سے بچاؤ کے لیے ماسک اور فیس شیلڈ لگا کر پیشی کے لیے پہنچنے والے بڑے صاحب پر تین میں سے دو مقدمات میں چار شیٹ ٹل گئی منی لانڈرنگ کیس میں آسیف علی زرداری فریال تالپور، انور مجید، حسین لوائی اور سندھ بینک کے سابق صدر بلال شیخ سمیت دیگر تمام شریک ملزمان پر فرد جرم آئیت، آسیف زرداری سکینڈل کے کل چار ریفرنسز میں ملزم نامزاد ہیں توشہ خانہ ریفرنس میں ان پر پہلے ہی فرد جرم آئیت کی جا چکی جالی ایک آکاؤنٹس کھول کر اربون پی کی غیر قانونی منتقلی کے اس کیس میں تمام ملزمان کا صحت جرم سے انکار عدالت نے حسین لوائی کے بینک سے تعلق رکھنے والے گواہان ایسن اسلم سید محمد عاطف اور منظور حسین کو تیرہ اکتوبر کو طلب کر لیا جبکہ پارک لینڈ زمنی ریفرنس اور تھٹا وارٹر سپلائی کیس میں ملزمان کی حاضری نامکمل ہونے کے باعث پانچ اکتوبر تک مؤخر غیر حاضر ملزمان کے وارنگ گرفتاری بھی جاری دورانے سماعت 62-63 کی بھی گونج لیکن آئین کے آٹیکل 62-63 کے حوالے سے نہیں موزز جرج نے ملزمان فریال تالپور سے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے تو واضح جواب دینے کے بجائے عدی نے کہہ دیا 62-63 سال ملکی سیاست میں کئی دن سے گرفتاریوں کی گونج تھی عاصف زرداری نے دعویٰ کیا تھا کہ اے پی سی کی تقریر کے بعد سب سے پہلے وہ گرفتار ہوں گے لیکن شہباز شریف نے بازی مار لی پہلے میں پہلے میں اپوزیشن رہنماؤں کی اپنی گرفتاریوں کی پیش گوئیاں عاصف زرداری نے دعویٰ کیا تھا کہ سب سے پہلے وہ پکڑے جائیں گے اس تقریر کے بعد پہلا بندہ میں ہوں گا مگر مہرانہ صاحب سے ریکویسٹیں کبھی ملاقات پتوائیے گا شباز شریف نے چند روز قبل ہی اپنی گرفتاری کا امکان ظاہر کیا تھا عاصف زرداری پر بھی منی لانڈرنگ سمیت مختلف کیسز عدالتوں میں زیرے سمات ہیں مگر ان کی پہلے گرفتاری کی خواہش پوری نہ ہو سکی اور شباز شریف نے میدان مار لیا اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح دکھا ہوتا ہے شباز شریف کی گرفتاری کے بعد سیاسی حلچل بڑھی تو اثرات اسٹاک مارکیٹ پر بھی پڑے ہنڈرڈ انڈیکس نو سو ساٹھ پوائنٹس نیچا گیا دو سو آشاریہ تین سفر فیصد کی کمی سے انڈیکس چالیس ہزار ساس سو چالیس کی سطح پر بن ہوا امریکی ڈالر بھی پر تولنے لگا ہے انٹر بینک میں ڈالر دس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو پینسٹھ روپے اناسی پیسے پر بن ہوا تو میہ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد سیاسی حلچل دیکھنے میں آئی لیکن اس کے مارکیٹ پر منفی اثرات مرتب ہوئے تھندہ پانی لاؤ نارے نہ لگاؤ ابو کے فیورٹ کو بلاؤ پریس کانفرنس کے دوران مریم نواز کبھی ہدایات دیتی رہی کبھی کارکنوں کو چپ کرواتی رہی پریس کانفرنس میں کیا کیا ہوا آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی موسیم لیگ نون کے کارکون ہے انشاءاللہ بات مانیں گے تنگنی کریں کہ محمد شہباز شریف صاحب کو پاکستان میں پلیز پلیز نائنٹی نائن کمپنیز جو نکلی ہیں زندگی میں ناکر یہ کچھ دیکھا ہے کوئی تنی مونت مولت ملے گی کیا ہوا تو مسلم لیگ نون میدان میں کھڑی ہوگی کیا ہوا میدان میں لڑے تھندہ پانی جی 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 دوسرا سوال کیا تھا یہ جو ایک سیکنڈ دیکھیں میں تھندہ پانی بہت بہت شکریہ آگے آ رہا ہے بچوں کو ملا گرین سگنل تلال چودری اپنی مرضی سے لیگی ایم این اے کے گھر گئے تھے تنظیم سازی کا کوئی معاملہ نہیں تھا مسلم لیگ نون کی افیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں کچھا چھٹھا کھول کر رکھ دیا لاہور سے دیکھئے آریف ملک کے ریپورٹ تلال چودری کے ذمہ تنظیم سازی کا کوئی کام نہیں تھا وہ اپنی مرضی سے آئیشہ رجب علی کے گھر گئے سائرہ افضل تارڑ اور اکرم انساری پر مشتمل فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے ریپورٹ پیش کر دی نانا سناولہ کو پیش کر دی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تلال چودری نے تنظیم سازی کا جھوٹ بولا ان کا آئیشہ رجب سے ہی جھگڑا تھا مریم نواز شریف نے جھگڑے کو تلال چودری اور آئیشہ رجب علی کا ذاتی معاملہ قرار دیا ہے تلال چودری صاحب کا معاملہ ایک بالکل خالصتن ذاتی نویت کا معاملہ ہے نہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا نہ انہوں نے مجھے بتایا کہ کیا ہوا جب ایک فریق اپنی ذاتی لائف کو پبلک نہیں کرنا چاہتا میری ریکویسٹ ہوگی کہ ذاتی زندگیوں کیوں نہ اچھالا جائے تو بہتر ہے صدر مسلمنگ نواز پنجاب رانہ سناولہ نے بھی لڑائی کو ذاتی معاملہ قرار دیا بولے کسی فریق کی طرف سے شکایت ملی تو پارٹی ضرور ایکشن لے گی آصف علی زرداری کے بعد فضل رحمان کے بھائی عطاو رحمان نے بھی نیپ کو چیلنج کر دیا کہا کہا جررت ہے تو مولانا کو گرفتار کر کے دکھاؤ ہم لوہے کے چنے ہیں وہ پروگرام سات سے آٹھ میں گفتگو کر رہے تھے نیپ میں نہ یہ جررت ہے نہ وہ یہ کر سکتی ہے ہم ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ اس سے پہلے چیلنج کر چکے ہیں کہ مولانا صاحب کے خلاف کوئی چارج ہے وہ سامنے نہ ہو سر یہی الفاظ آصف علی زرداری صاحب بھی کہا کرتے تھے نہ آپ کی کیا جررت سر آج آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں آج دیکھیں فرد جرم ان پر آئی دو گئی ہے ان کی بہن پر آئی دو گئی میں نہ زرداری کے بلبوتے سے بات کر رہا ہوں نہ نواز شریف صاحب کے بلبوتے سے بارک کر رہا ہوں میں اپنے ورکروں اور کارکنوں کے بلبوتے سے بات کر رہا ہوں اور وہ ان میں اگر جررت ہے تو جمعیہ صلی اللہ علیہ السلام کو ہاتھ ڈال کے بھی میں پھر چیلنج کرتا ہوں آپ کی وساطت سے کرتا ہوں ہم اتنے کچھے چنے نہیں ہیں یہ لوہر کے چنے ہیں اور انہوں نے جو کچھ کیا دیا ہی خان میں یہ انہوں نے بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے ان کو ہم سکھائیں گے کہ یہ ہوتے کون ہیں اور اب خبر یہ کہ سندھ کے عوام حالیہ بارشوں اور سلاب سے دربدر لیکن سندھ سرکار کے دھنگ ہی نرالے ہیں بے حال عوام کی بجائے جانوروں کی آو بھگت پر 62 کروڑ روپے جاری کر دیئے 22 کروڑ کے صرف مچھر دانیاں ہوں گی تفصیل جانئے منصور مخیری کی رپورٹ میں سندھ کے عوام ڈینگی کے وار سے بچیں نہ بچیں لیکن جانور مچھر دانیوں میں آرام فرمائیں گے سندھ سرکار کو جانور اتنے عزیز ہو گئے کہ حالیہ بارشوں کے باعث سندھ کی دیکھ بھال کے لیے آؤٹسائیڈ بجٹ سے 62 کروڑ روپے جاری کر دیئے جانوروں کی مچھر دانی کے لیے ساڑھے 22 کروڑ روپے خرچ ہوں گے فی مچھر دانی 9000 روپے کی ہوگی جبکہ 25 کروڑ روپے سے چارہ بھی خریدا جائے گا بات یہیں ختم نہیں ہوتی سندھ سرکار کے جانوروں کے لیے مزید ساڑھے 13 کروڑ روپے ویکسین، عدویات اور دیگر سمان پر خرچ ہوں گے سندھ کے خزانے سے جاری ہونے والے 62 کروڑ روپے محکمہ لاوی سٹاک جانوروں پر ہی خرچ کرے گا یا بے زمان جانوروں کے نام پر خزانے کو ایک اور ٹیکہ لگایا جائے گا منصور مغیری سماں کراچی وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے کراچی کو محروم رکھا پنجاب میں سارا فنڈ وستی ازلہ پر لگا دیا گیا موجودہ حکومت کمزور علاقوں کو اوپر لانا چاہتی ہے وہ قبائلی امائی دین سے خطاب کر رہے تھے میرا بڑا واضح موقف ہے قبائلی علاقے کے اوپر بلوچستان پر اور کئی ہماری ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب میں مثلا ڈی جی خان میاں والی یہ سب پیچھے رہ گئے ہیں سندھ کے کئی علاقے اندرونے سندھ میں پیچھے رہ گئے ہیں سندھ کے اندر جو پارٹی اندرونے سندھ سے آتی ہے وہ کراچی کے لئے کچھ نہیں کرتی تو کراچی کے جو آج کل برے حلات ہیں اس لیے کہ جو پارٹی ووٹ لے کے آتی ہے وہ تو اندرونے سندھ سے لے کے آتی ہے تو ان کے لئے ڈیویلپنٹ کرتی ہے نون لیگ کا گھر سنٹرل پنجاب تھا لاہور اصل میں گھر تھا تو وہ ڈیویلپنٹ ایک ہی جگہ پہ لے جاتی تھی باقی علاقے پیچھے رہ جاتے تھے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فانڈز قبائلی علاقے کے اوپر خرچ کریں ہمارے دشمن ان لوگوں کے ساتھ پوری طرح رابطے میں ہیں وہ اناثر جو نہیں چاہتے یہ انضمام قبائلی علاقے کا اور پختونخواہ کا وہ پوری کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی انتشار پھلایا جائے اس لیے اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قبائلی علاقے کے پر پوری طرح ڈیویلپنٹ میں کسی کوئی قصر نہ چھوڑے وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈاپور نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے آئینی ترمیم لانے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں گلگت کو صوبہ بنانے کا درجہ دینے کا مطالبہ وہاں کے عوام کا ہے فیصلہ کشمیر کاؤس پر اثر انداز نہیں ہوگا اسلام آباد سے شہزاد علی کی ریپورٹ تبدیلی سرکار کا گلگت بلتستان کی انتدامی حصیت بدلنے کے حوالے سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا امور کشمیر کے وزیر علی امین گنڈاپور کی وزیر اطلاع شبلی فراز کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس جی بی کو صوبے کا درجہ دینے کے لیے آئینی ترمیم لانے کی بڑی بات کر دی ایک بہت قرآنی دیمانڈ ہے علی امین گنڈاپور کا اہم قومی معاملے پر اپوزیشن کے غیر سنجیدہ رویے کا شکوا بولے جب تک حضب اختلاف ساتھ نہ دے فیصلے کو عملی جمع پہنانا مشکل ہے وزیر امور کشمیر نے یہ بھی کہا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے سے کشمیر کاغ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا وزارتی خارجہ اپنی رائے میں واضح کر چکی ہے وفاقی وزراء نے گلگت بلتستان میں ایم ڈبلی ایم کے ساتھ مل کر ریلیکشن لڑنے کا اعلان بھی کیا ہے کیمرمن زیافت عباسی کے ساتھ شہزاد علی سما اسلام آباد اور بھتی جی نے چچا کی مفاہمت کے بیانیے کی تصدیق کر دی مریم نواز نے پریس کانفرنس میں کہا شہباز شریف کی اپنی سوچ ہے وہ مفاہمت کو بہتر سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست حروف تہجی میں پڑ گئی شین نون نیم نکلے نکلے شیخ رشید کئی روز سے مسلم لیگ نون کی تقسیم کے دعوے کر رہے تھے شام کو میری بلاول سے اور شہباز صاحب سے دونوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ پرباٹی ہیں انشاءاللہ تعالی شین نکلے ہی نکلے شین کا نکلنا تیہر مریم نواز نے حکومتی وزیر کو کرارا جواب دے دیا شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئی ہیں کیونکہ نون میں سے شین نہیں نکلی شین میں سے نون نہیں نکلے گی کیونکہ نون اور شین جو ہے وہ یوں ہیں شیخ رشید کے دعوے کی تردید کرتے کرتے مریم نواز یہ بھی کہہ گئی کہ ہاں شہباز شریف کا بیانیاں مفاہمت بالا ہے شہباز شریف صاحب کی ایک ذاتی سوچ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ شاید بہتر ہے لیکن جب میاں صاحب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے آگے شہباز شریف سب سے پہلے انسان ہیں جو سر تسلیم خم کرتے ہیں یاد رہے کہ آج گرفتار ہونے والے شہباز شریف نے دو روز قبل بیان دیا تھا کہ وہ نواز شریف کی تقریر کے ساتھ کھڑے ہیں اور چھہ ماہ کی طویل چھٹیوں کے بعد پری نرسری سے آٹھویں جماعت تک تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئیں پہلے دن کا حوال اور شیدالن کس ریپورٹ میں جی ہاں حکومت نے سکول کھولنے کے لیے بھی گرین سگنل دے دیا تو بچوں نے بھی سکھ کا ساس لیا لڑکے تو ہوتے ہی موڑی ہیں کسی نے سکول کھولنے پر شکر ادا کیا تو کسی کو بستر یاد آ رہا تھا کرونا کا خوف اب بھی ختم نہیں ہوا کیونکہ پری پرائمری کے بچوں کی حاضری نہ ہونے کے برابر تھی سبائی وزیر تعلیم سید غانی نے بھی مختلف اسکولوں کا دورہ کیا لیکن آدم جی سائنس کالج میں سماجی دوری اختیار نہ کرنے پر برہم ہو گئے تمام اسکول اور کالج کی انتظامیہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ ایسو بیس پر عمل نہ کیا گیا تو سخت ایکشن لیا جائے گا